نواز شریف کی طبیعت سنبھل نہ سکی پلیکلٹس کی تعداد دوبارہ سات ہزار تک گر گئی نواز شریف کو آج پیکے الائی منتقل کرنے کا امکان مزید ٹیسٹ ہوں گے نواز شریف کی ذاتی معالج ڈاکٹر اہدران کا لندن میں ڈاکٹر سے رابطہ مشورہ ملنے پر لندن بھی منتقل کیا جا سکتا ہے ایادت کے لیے لیگی راہنماؤں کی آمد جاری ایاد ساتھی کہتے ہیں نواز شریف کو عذیت بہن جانے کی کوشش آیا ہوگی شہباز شریف کے جانب سے نواز شریف کی طبی بنیاد پر رہائی کی درخواست ریجسٹر آر آفیس اسلام آباد ہائے کورٹ نے احتراز کے ساتھ ہی سماعت کے لیے مقرر کر دی دو رکنی بنچ کچھ دیر بعد سنے گا شہباز شریف نے میڈیکل گراؤن پر بھائی کی سزا موتلی کی درخواست دائر کی اپیل پر فیصلہ ہونے تک رہا کرنے کی استعدابی کی نواز شریف کی صحت پر سیاست مت کی جائے وزیراعظم نے وزراء اور پاچی رہنماؤں کو بیان بازی سے روک دیا ذرائع کے مطابق عمران خان نے وزراء کی جانب سے نواز شریف کی صحت پر دیئے گئے بیارات پر اظہاریں ناپسندیت کی کیا پاکستان کی مذہبی رواداری سکھ برادری کے لیے تاریخی دن کرتار پر رہداری کھولنے کے معاہدے پر دستخط آج ہوں گی دستخط کی تقریب کرتار پور زیرو پائنٹ پر ہوگی ڈیچی جنوبی ایشیا اور سارکھ ڈاکٹر محمد فیصل کرتار پر بہنچ گئے ترجبان دفتر خارجہ کے مطابق وزیر عاصم عمران خان نو نومبر کو کرتار پر رہداری کا افتتاح کریں گے حکومت کے کاربار دوست اقدامات کے سمرات آنے لگے عالمی رینکنگ میں پاکستان کی لمبی چھالانگ اٹھائیس درجہ بہتری کے بعد ایک سو آٹھوے نمبر پر آ گیا گلشتہ سال پاکستان کا ایک سو اٹھتیسوہ نمبر تھا عالمی بینک کے مطابق پاکستان بزنس اصلاحات کرنے والے ممالک کی ٹاپ ٹین لسٹ میں بھی شامل مشیر تجارت رزاق دعوت بولے ریفارمز میں چھٹے نمبر پر آ گئے مگر ابھی مزید بہتری کی ضرورت ہے ایکسٹر آرڈنری ڈیوٹیز اور ٹیکسز کا مطابق نے نفاذ کیا اس کی وجہ سے کاروبار ٹوٹلی ڈسٹرڈ ہیں یہ ہمیں پوزیشن پر آ گئے ہیں کہ ہمارے بچوں کی فیصے ادار نہیں ہو رہی تو ہم بالکل اس کنڈیشن پر آگے بیٹھ گئے ہیں ہم درنا دیں گے جب تک ہم ہمارے ہو سکا ہم پور برپورے اتجاج کریں گے ہمارے تو حکومت سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز ہمارے مطالبات پر غور کیا جائے اگر ان کیس یہ لوگ پھر بھی ہم ایسے ہی کریں گے جو انتیس تیس کو تاجوں کی ہرطال آ رہی ہے تو ہم موبائل اسٹیشن والے انشاءاللہ برپور اس کے حمایت کریں مہنگائی اور حکومتی پولیسیاں موبائل فون کا کاروبار تباہی کے دہانے پر آل پاکستان موبائل فون اسوسییشن بھی سر پکڑ کر بیٹھ گئی کاروبار نہ ہونے سے ایمپیریل مارکٹ راولپنڈی کے تاجر دکانیں خالی کرنے لگے ہم ٹیکس دینا چاہتے ہیں مگر پولیسی آسان بنائی جائے مولانا فصل رہبان کی زیر صدارت جیج یو آئی فے کی مجلس شورہ کا اجلاس آج ہوگا آزادی ماشق پروگرام کو حتمی شکل دے جائے گی غیر ملکی فنڈنگ کیس پی ٹی آئی نے الیکشن کمیشن کی سکروٹنی کمیٹی کا بائیکارٹ کر دیا ذرائع کے مطابق پی ٹی آئی کے بائیکارٹ سے سکروٹنی کمیٹی کی کارروائی رک گئی سکروٹنی کمیٹی نے معاملہ الیکشن کمیشن کو بھیجوانے کا فیصلہ کر لیا قومی ٹی ٹوئنٹی چیمپین بننے کی جنگ فائنل مارکہ آج بلوچستان اور ناردرن کے درمیان ہوگا فیصلہ بات کے اکبال سٹیڈیم میں شائقین چوکے چھکوں کی برسات دیکھنے کو بیتا بنگلہ دیشی ویمن پروکٹ ٹیم کے لاہور میں ڈیرے مہمان خواتین کھلاڑی آج کذافی سٹیڈیم میں پریکٹس کریں گی قومی خواتین کھلاڑی صبح دس بجے ہی پریکٹس میں مصروف پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان پہلا ٹی ٹوئنٹی ہفتے کو کھلا جائے گا چوہ میں نیب جعوید اقبال کراچی بھی تقریب سے خطاب کر رہے ہیں آپ کو برائی راستی جلتے ہیں یعنی اس کا اگر آپ ریشو دیکھیں تو یہ دو یا تین پرسنٹ سے زیادہ نہیں بن رہا لیکن پریشانی کا جو اندازہ تھا وہ بہت زیادہ تھا جو ہر لیول پہ ہر جگہ پہ یہی بات ہو رہی تھی کہ جی وہ نیب کی وجہ سے تو میں نے یہ فگر آپ کے سامنے رکھی کہ بارہ سو پینتیسی ریفرنسز میں ترٹی فائی ریفرنسز بھی بزنسمن کمیونٹی کے خلاف نہیں ہیں لیکن اس میں ایک بات جو مربانی کر کے آپ کو ذہن نشین کرنی ہے کہ جینون بزنس کمیونٹی اور وہ مافیا جنہوں نے کہ بزنسمن یا بزنس کمیونٹی کا لبادہ اڑا ہوا ہے آپ نے اس میں فرق روا رکھنا ہے ہمارے کیسز کی زیادہ تعداد ان ہاؤسنگ سوسائیٹیز کے بارے میں ہے آپ یقین کریں کہ ایسی ہاؤسنگ سوسائیٹیز بھی ہیں جن کے پاس پانچ سو گز زمین نہیں تھی انہوں نے ایک لاکھ سے زیادہ فارم تقسیم کیے انہوں نے پچاس کروڑ سے زیادہ روپیہ ایک ہفتے کے اندر اکٹھا کیا اور جب وہ کروڑ کوئی دھائی عرب کی صورت میں چینج ہوا تو وہ لے کے دوبائی چلے گئے اور اس وقت وہ دوبائی سے بھی کہیں آگے جا کے بیٹھے ہیں اور آپ یقین کریں کہ اس میں جو انویسٹر تھے غربہ تھے پینشنر تھے بیوائیں تھیں یتیم تھے جن کا قصور صرف یہ تھا کہ انہوں نے اپنی آنکھ میں ایک چھت کا خواب دیکھا اور انہوں نے یہ تصور کیا کہ ان کے پاس بائزت رہنے کی کوئی جگہ ہوگی آپ پڑے اتمنان سے میری اس بات کو ذرا تھوڑا سا اس پر دیان دیں کہ اگر ایسی سوسائیٹیز کے خلاف ایکشن لیا گیا کسی بیوہ کے درد کا درما کیا گیا کسی پینشنر کو عمر بھر کی کمائی واپس دلائی گئی کسی یتیم بچے کو اس کی وراست سے جو کچھ اس کو ملا وہ اس کو واپس دلوایا گیا تو آپ بتائیں کہ اس میں کیا ذراکتی تھی اس میں کیا جرم تھا اور اس میں اہم ترین بات یہ ہے کہ اس میں یہ نہیں دیکھا کہ سوسائیٹی کس کی ہے اور سوسائیٹی کہاں پہ ہے ملک کی اہم ترین جو بڑی سوسائیٹیز ہیں اور یہ میں بڑے دکھ سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ اہم ترین سوسائیٹیز جن کا میں نام اس لئے نہیں لے رہا کہ کہیں ان کا امیش خراب نہ ہو اور یہ بنیادی نیپ کی پالیسی ہے کہ مجھے ہر ایکی ذات نفس کا خیال رکھنا ہے اور رب کا بھی یہ حکم ہے اور میں اس کی مکمل تعمیل کر رہا ہوں آج تک ایسے نہیں ہوا کہ کسی کو تذہیق کا نشانہ بنایا گیا ہو کسی کی تذلیل کی گئی ہو لیکن یہ میں اس کو میں تسلیم کر رہا ہوں کہ مجھ سے یہ جرم ضرور ہوا کہ جو لوگ بیس بیس سال سے ڈھکے کھا رہے تھے ان کے درد کا درما ضرور کیا ان کی اششوئی ضرور کی اور ان کی وہ ڈوبی ہوئی رقم یہ رقم ڈوبی ہوئی نہیں تھی بلکہ یہ کچھ ہوسنگ سوسائیٹیز یہ ایک ڈھکیتی ہے مطلب ایک عام معصوم آدمی کو خوبصورت خواب دکھا کے آپ بروشر چھاپ دیتے ہیں اخبار میں آ جاتا ہے فرنشت ویلاس کی تصویر نظر آ جاتی ہیں اور اس کے بعد لوگ در جوک آتے ہیں اور پتہ لگتا ہے کہ نہیں جی جو جگہ انہیں دکھائی گئی ہے وہ تو یا تو جنگل ہے یا وہ کسی گورنمنٹ کی پراپرٹی ہے یا وہ کسی عدالت میں ہے تو یہ جرم ضرور سرزد ہوا کہ اس میں سب سے زیادہ کام ہوسنگ سوسائیٹیز کی اگینسٹ کیا گیا اور مجھے یقین ہے کہ شاید آپ میں سے کوئی ایک صاحب بھی ایسے نہیں ہوں گے جو مجھ سے اختلاف کریں اور کہیں کہ چیرمین نیب آپ اس کام کو چھوڑ دیں ان لوگوں کے درد کا درما اگر نیب نہیں کرے گا تو مجھے بتائیں کہ یہ لوگ کہاں جائیں یہ کون سا دروازہ کھٹ کٹائیں گے کوئی متبادل ادارہ اس وقت ملک میں موجود نہیں ہے جو ان لوگوں کے درد کا درما کرے لہٰذا پوری کوشش پوری کاوش اور اس میں جو راستے میں مشکلات آئیں کچھ سوسائیٹیز تو ان لوگوں کی تھی جن کا خیال تھا کہ ہماری طرف دیکھا بھی نہیں جا سکتا لیکن نہ صرف ان کی طرف دیکھا گیا بلکہ اس میں کچھ لوگ پابندے سلاسل ہیں اور ابھی کل کی بات ہے کہ کراچی کے لوگ جو بائیس سال سے ایک بلڈر کے آتوں پریشان تھے کل ان کو پلارٹ کے جو ان کے کاغذات ہیں ان کے حوالے کیے گئے ہیں بائیس سال کے بعد تو آپ یہ بتائیں کہ اگر بائیس سال کے بعد کسی کے درد کا درما ہو گیا تو اس میں کون سیاسی زیادتی ہے یا اس میں کس کے ساتھ زیادتی ہے بزنسمن کمیونٹی کی تمام باتیں آپ کے تمام مطالبات سر آنکھوں پر ہیں لیکن جیسے میں نے ارز کیا کہ جینون بزنس کمیونٹی بھی ہے اور ایک مافیا بھی ہے اور یہ جو ہوسنگ سوسائٹیز ہیں اس میں کچھ بہتر بھی ہوں گی لیکن میجارٹی وہ تھی جن کے پاس زمین نہیں تھی لے اوٹ پلان نہیں تھا اینو سی نہیں تھا پلارٹنگ نہیں تھی سڑکیں نہیں تھی فیسیلیٹیز نہیں تھی لیکن صرف انہوں نے لوگوں کی معصومیت سے فائدہ اٹھایا اور انہوں نے کہا کہ جی یہ چھ مہینے سے ایک سال کے اندر آپ کو فرنشت ویلا بھی مل جائے گا اور آپ کو پلارٹ بھی مل جائے گا انتہائی مجبور ہو کر یہ سٹیپ اٹھایا پہلے ان کے مالکان سے بلا واسطہ بل واسطہ گزارش کی کہ آپ مربانی کر دیں آپ نے جو اپنی کمیٹمنٹ کی ہے آپ اس کو پورا کر دیں لیپ کی مشینری کو آپ حرکت میں نہ آنے دیں آپ جن کا حق بنتا ہے ان کو واپس دینے اور ان میں ایسا بھی نہیں تھا کی رسول سے عالمی بینک کی ڈوئنگ بسنس رپورٹ دو ہزار بھی ازاری کر دی گئی ہے اور پاکستانی کے لیے اچھی خبر ہے کہ رینکنگ میں پاکستان اٹھائی زرجے بہتر ہوا ہے فہرس میں پاکستان ایک سو چھتیس سے ایک سو آٹھ فے نمبر پر آ چکا ہے اسی پر بات کرتے ہیں شیراز احمد حبارے ساتھ موجود ہیں شیراز یہ بتائے گا دوہزار اٹھارہ انیس فینانشیڈ ویر کے شارعی کے مطابق یہ ترقی ہوئی ہے اس سے پہلے کتنا فرق تھا یہ بتائے گا میں یہ بلکل پاکستانی معیشیت کے لیے ایک بہت بڑی خبر سامنے آئی ہے اور وہ بھی ورلڈ بینک کے جانے سے اچھائی زرجے جو ہے اس میں بہتری آئی ہے اور اس کے بعد پاکستان کی جو ایز آف ڈوئنگ بزنس کی رینکنگ ہے وہ ایک سو چھتیس سے ایک سو آٹھ پر آگئی ہے یعنی جو پاکستان میں کاروبار دوست ماحول ہیں وہ بہتر بہتری کی طرف راغب ہے جو حکومت کی جانت سے پالیسیز بنائی گئی ہیں موجودہ حکومت کی جانت سے اور اس کے لابا جو گوشتہ حکومتوں نے اقدامات کیے ہیں ایک کاروبار دوست ماحول پیدا کرنے کے لیے گیر سجلی پانی کی رسائی کمپنیوں تک فیکشنوں تک آسانی کے لیے بینکوں تک جو سرمایہ کار ہے ان کی رسائی کے لیے اس وجہ سے جو ایز آف ڈوئنگ بزنس کی جانت سے ریٹنگ جاری کی گئی ہے اس میں پاکستان کے لیے ایک بہت مضبط پیغام لے کر آئی ہے اور اس میں بہتری دیکھی جاری ہے اسی کے اثرات اس مضبط خبر کا اثر جو ہے آج ہم سٹاک مارکٹ پر بھی دیکھ رہے ہیں کہ جس کے بعد سٹاک مارکٹ میں بھی آج مسلسل تیزی کا رجان جاری ہے اور تین سو پوائنٹ سے زائد جو ہے اس وقت تک اضافہ ہو چکا ہے ہم آنے والے دنوں میں یہ ایک پاکستان کے لیے تو اس کا مطلب وہ بات ثابت ہو رہی ہے جو کہہ رہے تھے کہ ایز آف ڈوئنگ بزنس پاکستان میں بہتر ہوگی باشکری آپ کا شیراز